بندش آج کل استعمال کیا جاتا ہے اور عاملین سے پہلے میں مادرت کر لیتا ہوں اس پندرہ سو سال کے اندر یہ لفظ آپ نہیں سنیں گے یہ جدید ایجاد ہے بگئے بندش کروا دی گئی ہے شرع لحاظ سے بندش کا کوئی تصور نہیں ہے میں بارہا اس میں کلام کر چکا ہوں کہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا بالکل شرعن جائز نہیں ہے میں اس کوئسن یہ کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ بندش کا کیا مطلب ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ رشتوں میں بندش ہے اولاد پیدا ہونے میں بندش ہے نوکری میں بندش ہے کاروبار میں بندش ہے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو کاروبار چلانا چاہتا ہے لیکن اس نے بندش قائم کر دی اللہ تعالیٰ تو اولاد دینا چاہتا ہے لیکن اس نے بندش کر دی اللہ تعالیٰ تو رشتہ کروانا چاہتا ہے اس نے بندش کر دی اگر یہ واقعی تصور ہے تو یہ تو کفر ہے کیونکہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو روک دے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدل دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بندش کا لفظ کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی جادوگر یا عامل اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دینا چاہتا ہے اور وہ اس کو روک دیتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اللہ سے بھی طاقتور ہے اور یہ عقیدہ کفر ہے اور اگر آپ کے نزدیک بندش کا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد سے محروم رکھنا چاہتا ہے پسر تین سال تک اور اس نے بھی جادو کروا دیا کہ تین سال تک اس کے اولاد نہ ہو اور نہیں ہو رہی یہ بندش ہے تو پھر اس میں بندش کہنے کے ضرورت ہی کیا ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا حکم ہے یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ کوئی بندش بندش نہیں ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے سب کچھ اگر کسی کی شادی میں دیر ہے میرے رب کی مرضی ہے کسی کے اولاد نہیں ہو رہی یہ میرے رب کی مرضی سے ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلے لا تبدل لکلمات اللہ لا مبدل لکلمات اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدل نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے لہذا اس قسم کے تصورات قائم کر کے لوگوں کے لئے ان آستانوں پر اور ان جادوکروں کے پاس جانے کے راستے کھول دینا کہ جو عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر جواب دیتے ہیں تو سب کے سب آپ ہی کے پاس آئیں گے لوگ اتک لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اس قسم کے پوگرام دیکھنے کے بعد اس قسم کے جالی لوگوں کے ہاتھوں میں لٹ رہے ہیں مسلسل اور اس کا ذمہ دار وہ شخص بھی ہے جو مکمل شرع تعلیم کے بغیر اس طریقے سے جوابات دے تو وہ قابلِ گریفت ہے لہذا بندش کا کوئی تصور نہیں ہے بھائی جان صحابہ اکرام علم و ردوان صرف ایک عقیدہ رکھتے تھے اگر ان کو کوئی کسی چیز کے رکاوٹ محسوس ہوتی وہ کہتے میرے رب کی مرضی ہے ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں تو وہ اتمنان رہتا تھا قلب بھی مطمئن ذہن بھی پرسکون ایمان بھی مضبوط آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا تصور ختم اللہ تعالیٰ سے امید ماد اللہ منقطع ہوتے ہم نے دیکھی ہیں آملوں سے امید لگا بیٹھے یہ آمل کرے گا جو کچھ کرے گا اولاد یہی دے گا رشتہ یہی کروائے گا کاروبار یہی چلوائے گا بولتے ہیں اللہ سے دعا کر کے تھک گئے ماد اللہ اب کون ہے جی یہ بابا ہے ارے بابا یہ بچارہ کیا کرے گا بابا یہ اگر کچھ کر سکتا ہوتا تو یہاں کیوں بیٹھا ہوتا آپ ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے یہ تو بادشاہ بنا ہوتا اگر ہر چیز کو اپنی مردے کے معافی کرنے پر قدرت رکھتا جو یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور دیواروں اور پوسٹرس پر انہوں نے لکھوایا ہوا ہے تو یہ تو پرائیم منسٹر ہونے چاہیے تھے اس وقت برے ملک ہے اور سپر پاور بن جانے چاہیے تھے کیونکہ اپنے تعویزات استعمال کرتے اپنے اوپر دم کرتے اور پہنچ جاتے آسمانوں پر لیکن ایسا نہیں ہے وہ آپ کے پیسوں کا محتاج شخص بیٹھا ہوا ہے اور آپ اسی کے قدموں میں گر کر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر کے اور اپنے ایمان کے خلاف کام کر رہے یہ بالکل قطن غیر مناسب ہے کوئی رکاوٹ کا تصور نہیں ہے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فائل حقیقی ہے اس نے دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہماری مرضے کے موافق ہر چیز ہمیں مل جائے بلکہ اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی مرضے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے پر گویا کہ مجبور کرے گا اور ہمیں اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے اس نے جو ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے ہم نے اس کو قبول کرنا ہے اسی کا بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا جب انسان اللہ کی رضا پر راضی نہ رہے بلکہ اس کی تمنا یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری مرضی کے مطابق چلے اور پھر وہ دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرے کہ یہاں جو کچھ میں چاہوں مجھے مل جائے بس یہی اس کی میجر مسٹیک ہے اور اس نے گویا کہ نہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھا نہ دنیا میں آمد کے مقصد کو سمجھا تو وہ تباہ و برباد ہوگا ہمارا کام سمجھانا تھا مجھے پتا ہے کہ یہ باتیں ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں آپ لاکھ سمجھا لیں ان عورتوں نے اس قسم کے جالی باباؤں کے آستانوں کو آباد کر رکھا ہے وہاں جاتی ہیں اپنی عزتیں بھی دعو پر لگاتی ہیں شہروں کا پیسہ خرچ کرتی ہیں اور پھر ملتا کیا ہے ٹھینگا بعض اوقات وہی چیز ملتی ہے جو اللہ تعالی نے دینی ہے تو اس لیے ایمان کو مضبوط رکھیں اپنے اللہ تعالی سے تعلق مضبوط رکھیں انشاءاللہ سب کچھ حاصل ہوگا